وینود بنسل صاحب کیا مجبوری کہ قادری صاحب یا باقی جو تمام ایکسپرٹ سے وہ کھل کر اپنی بات نہیں رکھ پاتے وہ نہیں کہہ پاتے کہ ہاں جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے کوئی بھی اگر اس طریقے سے برنووش کر رہا ہے قانون کو بھولا رہا ہے شریعت کے حساب سے چل رہا ہے اس کے خلاف سخت سے سخت سندیج دائے تاکہ آنے والے وقت میں اس طریقے کہ کوئی تصویر سامنے نہ آئے کچھ دن پہلے علی گھر میں بھی ہم نے ایسا ہی دیکھا وینود بنسل صاحب دیکھیں 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 جب دیکھتی کے پاس تتہ مر جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کی باسا بھی مر جاتی ہے اس کی سہلی اور اس کی سنسکرتی بھی مر جاتی ہے ابھی دونوں آپ نے پینلس کو دیکھا آپ نے سیدھے سیدھے پرشن کیا اور اس کا سیدھے اوتر نہیں ملا اور یہ یہ ٹی وی چینلل کی دیبیٹ میں میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہمیں کہتے ہیں پچھے سے کچھ اور کہتے ہیں یہ جس کو دھرم کہتے ہیں اور اس کو دھرم کہتے ہیں جو لوگ اس کو دھرم کہتے ہیں یہ جو انہاچاری سنسکرتی ہے میں کہتا ہوں کہ کچھ دیس ہے وہ دیس ایک سیکلر کنٹری ہے کسی کو بھی ہندو بننے کا کسی کو مسلمان بننے کا عدکار ہے لیکن لب جیاد کرنے کا عدکار نہیں ہے اگر کوئی سو درم میں آتا ہے اس کا سو درم میں سفاقت کیا ہی جانا چاہیے آپ کو بھی آنا ہے جہادوں کا سرٹیفیکٹ دینے والی نہیں کہا آپ کا کامی اور خان صاحب آپ سرٹیفیکٹ آنف جہاد پر چلے گئے آپ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ جو رائبریلی میں ہوا جس شخص کے ساتھ ان اروپیوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے آپ نے یہ نہیں کہا میں رائبریلی کے ایک شخص کے ساتھ کھلا ہوا میں رائبریلی کے شخص کے ساتھ کھلا ہوا ہوں جس نے کمی ایک سے اسلام کو چھوکر ہندو درم پہایا اگرال خان صاحب ایک بار آپ نے بات ہوں گئی آپ لف جہاد پر پہنچ گئے یہ جہادیوں کا پردنی دیا ہے یہ آپ نے جہادیوں کا پردنی دیا ہے یہ جہادی پر سکلے سکتے ہیں ملابان صاحب اکر اکسے گزارے آنے کے لئے شبت کے مریدہ ضرور رکھیں